کہ جب وہ یورپ کا پلیگ آیا اور انگلینڈ کی گریٹ فائر لندن کی اور اس کے نتیجے میں یہ انڈرسٹیل ریولیشن تو وہاں سے جو خرابی آگے بڑی دنیا پر قبضہ کرنا ہے ساری دنیا سرنڈر کر رہی ہے عالم اسلام جو ہے وہ ریزس کر رہا ہے مسلمان اس وقت بہت بڑی پاور تھے اوٹومن ایمپائر سنا ہے کہ آج کل پاکستان ٹی وی پہ کوئی ایسای ڈراما دکھایا جا رہا ہے کہ سارے پاکستان میں اس کی وجہ سے تحلقہ مچا ہوا ہے خیر مجھے نہیں پتا اوٹومن ایمپائر ایک طاقت تھی ریزسٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ریزسٹنس کو توڑنے کے لیے انہوں نے تین فتنے مسلمانوں میں پلانٹ کی ہیں ایک انڈیا اور پاکستان میں قادیانیت جھوٹا نبی ایک ایران میں بابی اور باہی مذہب جھوٹا ایمام زمانہ اور پھر بعد میں اس نے خدای کا دعویٰ کیا اور ایک عرب دنیا میں وہابیت اور یہ تینوں فتنوں میں ایک چیز مشترک اور وہ یہ ہے کہ یہ تینوں اپنے علاوہ باقی سارے عالم اسلام کو کافر و مشرق سمجھتے ہیں علماء اہل سنت آج کے نہیں اس وقت کے جب یہ وہابیت آ رہی تھی خون کے حصور ہوتے تھے کہ پیغمبر کی حدیث ہے اہل قبلہ جو ایک قبلے پہ متفق ہیں ان کو کبھی کافر نہ کہنا اور انہوں نے تمام عالم اسلام کو کافر ڈکلیر کیا قادیانیت کبھی یہی سب پاکستان کے انڈیا کے دنیا ورکے مسلمان کافر ہیں اگر غلام محمد قادیانی کی نبوت کو نہ مان پاکستان کا فورن مینسٹر پہلا فورن مینسٹر تھا بہت قابلات نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا قائد عظم کی یہ کافر کی نماز جنازہ ہم نہیں پڑھ سکتے وہاں جا کے بیٹھ گیا جہاں پاکستان کے باقی دی ہندو اور سکھ بیٹھے تھے خیر بہائی مذہب یہ ایران کا اتنا بڑا فتنہ تھی لیکن اس وقت اصل بات ہو رہی ہے کہ یہ دونوں پھر بھی ناکام رہی کامیاب ہوا وہبیت والا فتنہ جس کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ سارا عالم اسلام کافر ہے مشرق ہے سوائے ہمارے چنانچہ جب پہلی بار ان کو موقع ملا حجاز کی اچھا ان کا ہیڈ کوارٹر ہے نجد نجد بیچ میں یعنی اس کے ایک طرف چلے جائی تو مکہ مدینہ ہے دوسری طرف چلے جائی تو نجف و کربلا اور جب یہ فتنہ آگے بڑھا تھا اس وقت آٹومن ایمپائر تھی الگ الگ ملک نہیں تھے کہ پاسپورٹ اور ویزے ہے پورا ایک ملک ایک خلافت تھی کسی بھی ملک میں جا سکتے تھے تو چار مرتبہ ان لوگوں نے نجف و کربلا پہ اٹیک کیا نجد بیچ میں آ رہا ہے وہی جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی میدان اہود میں ہندہ نے کب اٹیک کیا مدینہ پہ عید کی خوشیاں مسلمان عید منا رہے ہوں گے غافل ہوں گے چنانچہ اس وقت اٹیک کرو ہندہ کی سیرت پہ چلنے والے ابو سفیان کو اپنا پیرو مرشد سمجھنے والے وہابیوں نے جو پہلا اٹیک نجف پہ کیا تھا نجف پہ نہیں کیا تھا کربلا پہ اٹھارہ زلیج غزیر کا دن تھا اور اٹھارہ زلیج کو پورے کربلا کی خاصیت تھی کہ سوائے عورتوں کے چھوٹے بچوں کے اور بوڑے مردوں کے سب نجف جاتے تھے غزیر مولا کا روضہ خالی جا کے وہ دو چار قصیدیں نہیں پڑھتے تھے تشدید اہر بیعت کرتے تھے جس طرح یہ سمجھتے تھے جیسے آج ہم پیغمبر کے زمانے کی غزیر میں بیٹھے ہیں اور پیغمبر کہہ رہے ہیں منکن تو مولا کس طرح علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا پورا کربلا خالی ہوتا تھا سوائے عورتوں کے سوائے بچوں کے اور سوائے بوڑے لوگوں کے یا جو ایسنشل سرویسز پہلا اٹیک وہاں ہوا ہے بقی بعد میں کربلا پہ اٹیک ہوا کیونکہ کربلا خالی اس کے بعد یہ طریقہ ہوا کہ نہیں ایسے موقعوں پہ بھی لوگ شہر خالی نہیں کرتے ہیں امام مظلم کے روزے تک پہنچے یہ گمبت توڑا گیا لیکن گمبت مذہبی عقیدے کی وجہ سے نہیں توڑا گیا داکے کی وجہ سے اس پہ جو ہیرے اور جوائرات اور یہ سارے قیمتی جوائرات لگے تھے باقیدہ اتنے اونٹ بھر کے لے جائے گئے کربلا سے جو انہوں نے مال و ازباب لوٹا کوئی عورت کو نہیں چھوڑا کسی بچے کو نہیں چھوڑا اسی مہینے آج 31st of May ہے نا ابھی آدھی رات نہیں ہوئی افغانستان میں اس شیعہ ہسپیٹر ہمراہ ہوا میٹینٹی ہوم میں جہاں اور بھی پیشنٹ سب کو چھوڑ کے صرف پرگنٹ عورتوں کو یا نیو باؤن بیبی کو نشانہ بنایا گئے شیعہ یہ ہوا تھا کربلا جو بعد میں اس کی ریپورٹ تیار ہوئی 22000 کیجولٹیز آج سے 200 سال پہلے کربلا میں ہوئی تھے اور امام مظلوم کی ذریعے کے قریب جس انداز سے بےہودہ عرکتیں کی گئے ہمیں یزید کا مدینہ کا ٹیک یاد آ رہا اور اس کے بعد بھی ہر دو ایک دو سال کے بعد یا نجف پہ ٹیک یا کربلا پہ یا نجف پہ یا کربلا کتنے علماء کتنے مراجع کتنے مشتہدی وہابیوں کا یہ حملہ تھا یہ نجد ہیں نجد کے عیسٹ میں یہ آتا اب پھر ویس کی جانب چلے اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے لیکن یہ ایک فیکٹ ہے تاریخ کا جنت البقی پہ دو مرتبہ انہوں نے اٹیک کیا ہے دو مرتبہ جنت البقی کے روزے توڑے جو فرس ٹائم تھا یہ ایٹین زیرو سکس ایٹین ہنڈر سکس ایٹین ہنڈر سیون تھا اور پچاس سال کے بعد وہ روزے دوبارہ تعمیر ہو گئے اور پھر نائنٹین ٹوینٹی سس میں وہ اٹیک کیا جس پہ پروٹیس کرنے کے لیے آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے آج ہمارے اس پروٹیس کا مقصد دنیا کو بھی بتانا اور اس مچھلی اس مینڈک یا پرندے کی سنت کی عمل کرنا جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھیکا جا رہا ہے وہ پرندہ اپنی چونچ سے پانی کے چند قطرے گرا رہا ہے آگ پر پوچھا جا رہا پاگل ہو رہا ہے یا ایسی آگ تمہارے چند قطرے کہا میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو ختم کرو میرا مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن خدا سوال کرے گا کہ میرا خلیل تمہارے سامنے آگ میں جلتا رہا تم نے کیا جواب دیا جتنی میری کیپیسٹی قیامت میں ہم سے سوال ہوگا رسول کے بیٹی کا روزہ ٹوٹ گیا امام حسن کے روزے کیا پر بلڈوزہ چڑھا دیا گیا اولاد رسول کی توہین کی گئے تم نے کیا کیا آج کی یہ مجلس العصر سنٹر میلبن اس سوال کے تفصیلی جواب کی ایک شق یہ ہمارا انلی ریپنہ ہی نہیں لیکن ہے کہ خدا بندہ جب جب وہ تاریخ آئی ہم نے اپنا ایک پروٹیس بھی ریکارڈ کر آیا باقی تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کرے رہے ہیں پہلا اٹیک جو تھا ایٹین زیرو سکس سر ریچارڈ برٹن بہت مشہور انگلینڈ کا سیعہ ہے جس نے الف لیلہ کا عربیان نائٹ انگلیش ٹرانسلیشن کیا ہے اس سے پہلے والا جو یہ مسلمان بن کے مکہ مدینے میں انٹر ہوا تھا کیونکہ مکہ مدینے میں نون مسلم کو جانے کی پرمیشن نہیں تھی تو جس نے اپنے آپ کو مسلمان شو کیا تھا اس سے پہلے والا جو تھا وہ ایٹین انہیرن نائن میں جنت مدینے گیا تھا وہ کہتا تھا جنت البقی میں میں انٹر ہوا ہوں تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی ارتھکویک آیا ہے پوری بقی سنداز سے جیسے کوئی زلزلہ آ جائے ارتھکویک آ جائے شہر تباہ ہو کے رہ جاتے ہیں اس انداز سے سارے روزے ٹوٹے ہوئے ہم منظم پڑے ہوئے مگر پچاس سال کے بعد دوبارہ اس انداز سے یہ روزے بنے کہ آج آپ جس ڈیمولیشن کی یاد بنا رہے ہیں وہ شاندار روزے وہ تصویریں وہ پکچر جو آپ کو انٹرنیٹ پہ اور ہر جگہ نظر آ رہی ہیں یہ بات کے بنے ہوئے روزے ہیں فرس ڈیمولیشن کے بعد میرا اندازہ ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائے ویکی پیڈیا وغیرہ یا اور فرس ڈیمولیشن سیکنڈ ڈیمولیشن ٹائپ کرے تو پوری اس پہ آ جائی کل آپ یہی ایک کام کر لیجئے گا تو وہابیت میں جب طاقت بکڑی جب ایرات ہے کیے تھا لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ بکڑی میں تو پیغمبر کے جگر کے وہ ٹکڑے دفن کہ اس کی آگے تو ساری کائنات کی کوئی حیثیت نہیں لیکن ان کے مظالم میں یہ بھی ہے کہ یہ پھر میدان اہد گئے جناب حمزہ کا روزہ تھا جناب حمزہ کی روزے کو بھی ڈیمولیشن کیا گیا وہی جو شروع تقریر میں میں نے کہا تھا کہ اہد کی لڑائی کی ڈیٹس ہیں تو آج کی تاریخ سے بہت میچ کر رہا ہے اہد کا واقعہ میدان اہد میں جناب حمزہ کی قبر پہ ظلم ہوا شروع تقریر میں تھا ان کی باڈی پہ ظلم ہوا میت پہ اور آخر تقریر میں خالی میت نہیں پورا روزہ بنا تھا شہنڈار کس طرح سے ہوتے توڑا گیا جو لوگ بھی حج اور عمرہ کر کے آتے ہیں ان سے پوچھے آج جناب حمزہ کے روزے کی کیا حالت ہم لوگ یہ تذکرہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اس سے ذرا سا بقی کے روزوں کی اہمیت تھوڑی سی کم ہوتی نہ محسوس ہو ایسا لگے دونہ یہ ہوا ہے نہیں چاردہ معصومین چاردہ معصومین جناب حمزہ باد میں آتے ہیں اس لیے حتہ ہمارے یہاں مکہ کے جو قبرستانی جیسے مدینہ کا جنت البقی ہے مکہ کا جنت المالہ وہ بھی بہت اہم حضرت ابو طالب کا روزہ آئے حضرت ابو طالب کا روزہ آئے حضرت خزیجہ تاہرہ کا روزہ آئے ہماری اس کا بھی دل چاہتا ہے بیان کا لیکن یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ بقی کے روزوں کی اہمیت ان کے برابر آ جائے ہم ان میں سے ہر ایک کی حضرت کو مانتے ہیں لیکن حسن مشتبہ حسن مشتبہ سجاد سجاد ہیں ان کا رضبہ بلند ہے لیکن بہرحال جب مظالم کی بات آ رہی اور جب اس نے قدال اٹھائی جس نے جنت البقی کے روزے توڑے اب پلٹ کے دیکھا تھا رسول خدا کے روزے کا گمت نظر آرہا تھا کہا تھا نا حاضر سنم الاکبر دنیا کا سب سے بڑا بت تو یہ ہے پہلے اس کا خاتمہ کرنا یہ وہ وہاں بھی فکر ہے کہ اپنے ہاتھ میں اسا لے کے چلتا ہے وہ مستحب ہے نا جب آدمی فوٹی کا ہو جائے فوٹی کروس کرے تو مستحب ہے کہ اپنے ہاتھ میں اسا لے کے چلو کہا حاضر اسایا افضل من محمد یہ میرا جو اسا ہے نا یہ محمد سے افضل ہے یا خیر و من محمد محمد سے بہتر کیونکہ یہ مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے محمد کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ تو قبر میں مل کے مٹی میں مل کے ختم ہوگا یہ تو فکر ہے اس مذہب کی جہالت اللہ علمی جب ان کی پہلی حکومت قائم ہوئی تھی انہوں نے تمام مسلمانوں پر گریج ویلی حج کی بابندی لگانا شروع کی ایٹین انڈر انڈ سکس میں بقی پہ پہلا اٹیک ہوئی جو حکومت قائم ہوئی تھی ایٹین او سیکس ایٹین او سیون عراق ایران کے حاجیوں پہ پابندی وہ حج نہیں کر سکتے کافر ہیں کافر مکہ میں نہیں آئے گی ایٹین او ایٹ ایٹین او نائن شام اور مصر کے حاجیوں پہ پابندی وہ کافر ہیں دیکھیں یہ حکومت ختم ہو گئی کیونکہ اس وقت وہ مصرحی پڑھا جاتا نام کتہ مشکل ہے ار تغلل تغلل وہ آج کل بہت فیمس نام ہے عثمانی خلافت قائم تھی مرسل سے اٹیک ہوئے ان کا خاتم ہو گیا سارے مسلمان نجیست تھے کافر ہیں ان کو آنے ہی نہیں دیں گے مکہ مدینہ میں کیونکہ اصل مقصد وہی تھا کہ عالم اسلام کی میجوریڈی کو کافر بنانا یہ وہ حبیت آج بھی ہمارے سینے پر حالات کچھ بدل رہے ہیں لیکن ابھی اتنے بھی نہیں بدلیں